بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج دس جون دو ہزار بیس اور دن ہے بدھ کا آپ دیکھ رہی ہیں کی ایسے کرانٹ ایونس محمد قریشی کے ساتھ مجھے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خورم رکھے ناظرین چلتے ہیں مین ہیڈ لائنز کی طرف ہیڈ لائنز کے بعد قبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین سب سے پہلی ہیڈ لائن ہے جدہ میں ماسک تیار کرنے کا غیر قانونی کارخانہ سید دوسری اہم ہیڈ لائن ہے کیا باربر شاپس کھولنے کی اجازت ملے گی تیسری مین ہیڈ لائن ہے کرونا ٹیس رپورٹ میں جالسازی کرنے والے گرفتار چوتھی آخری اور اہم ہیڈ لائن ہے کئی علاقوں میں مزید پابندیاں ضروری ہیں ناظرین آپ خبریں تفصیل کے ساتھ تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو آج فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں کانڈی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے خبریں تفصیل کے ساتھ جدہ میں ماسک تیار کرنے کا غیر قانونی کارخانہ سید جدہ مینسپلیٹی نے گھر کو حفاظتی ماسک کے کارخانے میں تبدیل کرنے کی کاروائی کی ہے ترکین وطن نے جدہ کے الکندرہ محلے میں پرانے طرز کے گھر میں حفاظتی ماسک تیار کرنے والا کارخانہ قائم کر لیا تھا جدہ مینسپلیٹی کے ماتہت البلد بلدیہ کے اہلکاروں نے چھاپا مار کر کارخانہ سیل کر دیا سب ایک ویب سائٹ کے مطابق حفاظتی ماسک کے غیر قانونی کارخانے سے ترکین وطن بلدیہ کے اہلکاروں اور پولیس کو دیکھ کر فرار ہو گئے پولیس تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں بلدیہ کے اہلکاروں نے گھریلو کارخانے سے سلائی کی چوبیس مشینیں برامت کر کے ضبط کر لیں سیکٹری مینسپلیٹی برائے بلدیار انجینئر محمد الزہرانی نے بتایا کہ خلاف قانون حفاظتی ماسک کا کارخانہ چلانے والے ترکین وطن کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی الزہرانی نے مزید بتایا کہ جدہ مینسپلیٹی نئے کرونا وائرس سے نپنے کے لیے ضروری حفاظتی تطبیر اور وائرس کو پھیلنے سے رکنے کے لیے مقرر قوائد و ضوابط کی پابندی کرانے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے مینسپلیٹی مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں اس سلسلے میں کسی کے ساتھ بھی کوئی رواہ داری نہیں برتی جائے گی شہر میں تمام غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے زبردست مہم چلائی جا رہی ہے ناظرین چلتے ہیں اپنی دوسری عام خبر کی طرف کیا باربر شاپس کھولنے کی اجازت ملے گی سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں باربر شاپس کے متعدد مالکان نے مطالبہ کیا ہے کہ پندرہ مارچ سے ان کا کام بند پڑا ہوا ہے وہ زبردست مالی مسائل سے دو چار ہیں حفظان سید کے زوابط کی پابندی کے ساتھ باربر شاپس کھولنے کی اجازت دے دی جائے سب ایک ویب سائٹ کے مطابق باربر شاپس مالکان نے معاون سیکٹری وزارت سہت ڈاکٹر عبداللہ عصیری کے اس بیان پر عدی عمل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سماجی دوری کی شرط پوری نہ کرنے والی سرگرمیوں باربر شاپس پورٹس کلاب اور بیوٹی پالرز کرونا وبا پر مکمل قابو پانے سے قبل بحال نہیں ہوں گے باربر شاپس کے مالکان کا کہنا ہے کہ مشکل دھوری ہے کرونا وائلس سے متاثرہ اداروں کو سبسٹری دی جا رہی ہے ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے جبکہ ہمیں دکانوں کے قرائے بجلی کے بل اور ملازمین کی تنخواہیں دینا پڑ رہی ہیں علاوہ ازی شدید گرمی کی ویاسے باربر شاپس میں موجود الات طرف ہونے کی ویاسے نقصان الگ سے ہو رہا ہے باربر شاپس کے مالک علال القابی نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے پابندی سال کے ایسے وقت میں لگائی گئی ہے جس میں ہماری صحیح کمائی ہوتی ہے یعنی رمضان اور حج القابی نے مزید بتایا کہ ڈینٹل کلینک وغیرہ کی طرح ہمیں بھی احتیاطی تطبیر کے ساتھ اپنا کام شروع کرنے کی اجازت دی جائے باربر شاپس کھولنے کے لیے جوپا بنیاں لگائی جائیں گی ان کا اعترام کریں گے القابی نے مزید بتایا کہ اگر باربر شاپس کھولنے کی اجازت نہ دی جائے تو ایسی صورتحال میں لائسنس فیس سوشل انشورنس کارکنان کے اقاموں کی فیس اور اسی طرح کی دیگر فیسوں سے استفشنا یعنی معاف کر دیا جائے باربر شاپس کے مالکان نے کام بحال کرنے کے لیے متعدد حفاظتی تجاویز بھی پیش کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ باربر شاپس میں گاہکوں کے انتظار پر پابندی لگائی جا سکتی ہے گاہکوں کو بکنگ کا پابند بنایا جا سکتا ہے ان جاموں کو حفاظتی ماسک اور دستانے کا پابند بنا دیا جائے ہر گاہ کے بعد ماسک اور دستانے تبدیل کرنے کی پابندی لگائی جائے شاپس میں صاف ہوا کی فراہمی کو یقینی بنانے کا اتمام کرایا جائے ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی طرف کرونا ٹیسٹ ریپورٹ میں جالسازی کرنے والے گرفتار سعودی عرب میں نجران ریجن میں پولیس نے کرونا وائرس کی ٹیسٹ ریپورٹ میں جالسازی کروانے والے دو یمنیوں جالسازی کے مرتقب سعودی کو گرفتار کر لیا سعودی خبر ایسا جنسی اس پی اے کے مطابق نجران ریجن کے پولیس ترجمان میجر عبداللہ الحشوی نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ریجن میں دو یمنی جن کا کرونا وائرس ٹیسٹ پوزیٹیب تھا انہوں نے رشوت دے کر اپنا ٹیسٹ نیگٹیب کروا لیا ہے اطلاع ملنے پر پولیس نے تحقیقات کر کے مجزمان کو گرفتار کر لیا مجزمان سے تحقیقات کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے ایک سعودی کے ساتھ مل کر نیگٹیب کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ تیار کرائی تھی جس کے عود انہوں نے رشوت بھی دی تھی پولیس نے تحقیقات کی روشنی میں جالی ریپورٹ بنانے میں معاونت کرنے والے سعودی کو بھی حراست میں لے لیا اس سے مزید تحقیقات جاری ہیں ریجنل پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دولوں یمنیوں اور جالی ریپورٹ بنانے میں ملوث سعودی کے خلاف جالسازی کا کیس دائر کر دیا گیا ہے ملزمان کو پروسیکیشن کے ادارے کے حوالے کیا جائے گا جہاں ان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا نظرین اب چلتے ہیں آخری خبر کی طرف کئی علاقوں میں مزید پابندیاں ضروری ہیں سعودی وزارت سہت نے بتایا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں مزید پابندیاں ضروری ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد آلی نے کرونا وائرس کی نئی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب کے پیشتر علاقوں اور کمیشنریوں میں وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر پرگرام پر مناسب طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں حفاظتی اقدامات کی پابندی مسالی شکل میں کی جا رہی ہے اور یہ بڑی حسلہ افضا بات ہے انہوں نے مزید بتایا کہ وزارت سیت مملکت بھر میں حفظان سیت کے زوابط پر عمل درامت کے حوالے سے مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں جائزہ جاتی ٹیم اس بات کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے کہ کہاں کس حد تک بچاؤ کے زوابط پر عمل کیا جا رہا ہے ترجمان کے مطابق مملکت کے کئی ایسے علاقے ریکارڈ پر آئے ہیں جہاں وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے اور سخت حفاظتی زوابط کی پابندی ضروری ہو گئی ہے العبد العالی نے بتایا کہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے سلسلے میں متاثرین کی تعداد اور نازک کیسز کا تناسب بے حد اہمیت رکھتا ہے اہم فیصلے انہی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق ایک سوال پر وزارت سہت کے ترجمان نے تسلیم کیا ہے کہ ابھی تک سعودی آر میں کرونا وائرس کے پہک کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اہم یہ ہے کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی حفاظتی تطبیر کی پابندی کریں اور کرونا کے متاثرین پابندی سے اپنا علاج جاری رکھیں وزارت سہت سے دریافت کیا گیا تھا کہ کرونا کی وبا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی آر میں اس وبا کا پیک جل آنے والا ہے اور مہرین اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہے ہیں وزارت سہت نے توجہ دلائی کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ کم مملکت میں کرونا وائرس کی وبا نکتہ روچ کو پہنچے گی کوئی شخص بھی اس حوالے سے درست کی آس ارائی نہیں کر سکتا کہ یہ وائرس کس دن اور کس تاریخ کو پوری شدت کے ساتھ پھیلے گا اسی لئے وزارت سہت کی ساری توجہ دو باتوں پر ہے ایک تو یہ کی حفاظتی تطبیر کی پابندی کی جائے اور کرائی جائے اور دوسری بات یہ کہ کرونا سے متاثرین کی نگداش مسالی انداز میں جاری رکھی جائے ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لئے خاص خبریں ملتے ہیں نیکس ملٹن میں خاص خبروں کے ساتھ جانے سے پہلے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں کارلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ رہے باخبر اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ